اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چوتری کیچن خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں یہ مجھے بہت سے میسیج آئے تھے کہ انہا ہمیں گول اور نرم روٹی بنانا سکھائیں تو میں آپ کو وہ سکھاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں آٹے میں میں نے دو تین چمچ گھیر ڈال کے اور تو ایک چمچ نمک ڈال کے گھوم لیا ہے آٹے کو نہ سخت رکھنا ہے نہ نرم رکھنا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیرے بنائیں گے اگر آپ نے بڑا بنانا ہے تو کیونکہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان سے اتنی بڑی بننی سکتی اس لئے وہ چھوٹے پیرے نہیں تو زیادہ چاہ اس پیرے کو جتنا ایسے آپ اس کو دباد با کے کریں گی وہ اتنا چھوڑ ڈالا چھوڑ دیں گی تو کہیں سے موٹا کہیں سے پتلی روٹی بنے گی بس ایسے اور پیرے اگر بنیں ہوں گے اگر آپ نے آٹا پہلے کا گون کے رکھا ہے پیرے بنیں ہوں گے تو وہ ٹھہرے ہوں گے اس سے روٹی بہت آسانی سے بنیں گے اگر ساتھ ساتھ آپ کریں گے پہلے کا آٹا گوندہ ہوا ہے ایک روٹی بنائیں ایک بعد میں بناتے ہیں بعد میں پیرا کرتے ہیں تو وہ پھر اکڑا رہے گا ایسے پیرا بھی نرم پڑ جائے گا تو اور روٹی بھی سہی گول پہ لی جائے گی اس کے لئے میں نے ایک پیرا بھیڑا بنایا ایک چھوٹا بنایا کہ سیکھنے والوں کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے اس میں بھی سہی اور اتنے روٹی بینی ہیں اپنے توے کے حساب سے توا چھوٹا اور روٹیا بڑی بھیلیں ایسے بھی جو پہلے پہلے سیکھتی ہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے میں نے آدھا تو ایسے ہی اس کو یہ دیکھیں نرم کر لیا اس کو ایسے ایسے کر کے اس کے کناروں کو نرم کر لیں یہ بریگ ہو جائیں گے اور بیننے میں بھی ایزی رہے گا دونوں طرف ہم نے یہ میدہ لگایا چھرکنے سے بہتر ہے آپ دونوں طرف لگا لیں یہ دیکھیں یہ ہلکیہ سے اس کو ایسے ایسے دبا دبا بھی نہیں کرنا ایسے ایسے ہلکیہ سے یہ دیکھیں میری روٹی ساتھ ساتھ گوم رہی ہے خود بخود تاکہ چاروں طرف سے گولائی میں خود ہی آ جائیں یہ دیکھیں ہلکیہ آتھ رکھیں گے ہم وہ خود ہی گوم ہی جائے گی یہ لیں یہ دیکھیں اور آپ نے پریشانی ہونا جگ یہ پہلی روٹی ڈالیں تو پہلی روٹی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی جتنی دوسری اور تیسری یعنی کہ بعد میں ہوتی جاتی ہے کیونکہ میں تو ایسے ایسے کر کے اس کو پھیلالوں گی آپ نہیں ہیں اس لئے آپ بیننے کی مدد سے ایسے ایسے کر کے ہلکیہ ہلکی ایسے ایسے کر کے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی اٹھا کے تو تبے پہ ڈال دیں لیکن اگر آپ ایسے کر سکتی ہیں ایک دو ہاتھ مار سکتی ہیں تو یہ لیں سب سے بیس طریقہ یہی ہے یہی سیکھیں تو بہتر ہے ویسے تو آپ پھر ایسے ہی لگی رہیں گے کہ کہیں سے چھوٹی کہیں سے موٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ طرف سے ایسے پھلتے اس کو بلٹ رہتے ہیں بس نہ زیادہ تیز آگ رکھنی ہے نہ ہلکی رکھنی ہے تبے کے نیچے نیچے رہیں اور ایک ہی آپ یعنی یہ جس میں آپ نے رکھی ہو اس ہی پہ بنانی ہے زیادہ تیز کریں گے تو وہ اکڑ جائے گی روٹی دیکھیں ہنکل کے ببل آنے شروع ہوگی اس کو ہم پھلٹ لیں گے تاکہ یہ جلے نہ ایک ہی سائٹ سے میں نہ اس کو رومال کے ساتھ نہیں کرتی وہ مجھے نہیں پسان میں تو اس کو آپ پہ یہ دیکھیں ببل بننے شروع ہوگی ہے میں اس کو آگ پہ ایسے ہلکا ہلکا ہم ایسے ایسے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے پھول رہی ہے یہ دیکھیں میورس یہ آپ کے سامنے اسی فلیم پہ میں نے رکھا ہے نہ تیز کرتے ہیں نہ ہلکا اور ایک اور بات میں آپ کو لازمی بتا دوں کہ جب ہم روٹی اتارتے ہیں تو اس کے دوسرے کے بیلنے تک ہم نے اس کو سلو کرنا ہے اتنا بھی سلو نہیں کر دینا کہ وہ جل جائے یہ دیکھیں آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے ایک طرف ایک جیسی ہے اب ہماری روٹی بن گئی ہم اس کو سلو کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری میں روٹی بے انشاءالکہ بن گئی ہے کیسے پھولی ہوئی ہے اب ہم دوسری بناتے ہیں دوسری بناتے ہیں دوسری دیکھوں یہ لیں اب ہم دوسری روٹی بناتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں یہ اس سے بھی پرفیکٹ بننے کہ آپ پریشان نہ ہونا کر لوگ میں نے روٹی د operators اور خراب ہو گئی پہلی روٹی ہمیشہ ایسے ہی ہو جاتی لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کتنی اچھی بہنی ہے وہ سب سے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ پیرے کو ہم نے ایسے ایسے دبایا آٹے میں اور پھر ہم نے اس کو نکال کے ایسے پہلے ہی اس کے کنارے ایسے بریگ کر لیں پھر بیننے میں بھی ایزی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہر بہر میں نے اس کے اوپر یہ فلوڑ نہیں ڈالا یہ دیکھیں ایک ہی ہاتھ سے باز یہ ہلکا ہلکا خود ہی گھومی جائے گی روٹی اور وہ گھول ہوتی جائے گی آپ سے نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں پھر بھی اتنا سخت ہاتھ لیٹنا ایسے ہلکا ہلکا بیننہ نہیں ہو رہی ایسے پلٹ پلٹ کے کر رہے ہیں ابھی فرس ٹائم ہوگا تو کوئی بات نہیں کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ دیکھنا آپ سے کتنی اچھی روٹی بن جائے گی اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اگر آپ پیسے کریں گی بنائیں گی تو ایک ہی مرتبہ آپ کو اچھی روٹی بنانا آ جائے گی اگر آپ بیلنے میں لگے رہے تو وہ تو پھر آپ ایسے لگے رہا کرو گے کہ یہ دیکھیں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اتنی پتلی ماشاءاللہ بنی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ڈالی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پتلی ہے ایسے ایسے ہلکا ہلکا کر لیں آپ اس چمٹے کی مطلب سے کٹ لیں تاکہ اس کے اوپر نا ریڈ ریڈ سے بابل بنیں اچھا نہ دے گا نہیں تو وہ سینٹر میں سے یہ اتا جائے گا کنارے کچھے رہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائٹ بھی ہو گئی یہ سائٹ بھی ہو گئی اب ہم اس کو سیکھ دیں ایسے ہلکا ہلکا اگر آپ اس کو زور لگا کے بے لیں گی تو اس سینٹر میں سے بیٹ جائے گی کنارے اس کے اوٹ جائیں گے تو وہ موٹی ہو جائے گی کنارے موٹی ہو جائیں گے اور سینٹر میں سے بھی یہ دیکھیں کتنا اچھ ہے اس کا کلر آ رہا ہے بلکل میڈیم سلو ہے یہ دیکھیں فلیم آپ پھول نہیں رکھنا تو یہ جن جائے گی ساتھ ہی چولے کو ہلکا کر دیں دوسری اور روٹی بینے تک یہ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے شکریہ ساتھ خمچنی پیاری بنی ہے helی شکریہ روٹی بے موسیقی